اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم ٹو این ایدر ویلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے مزے ہمیں ہوں گے الحمدللہ ہم سب ٹھیک ہیں جی تو یہاں پر جو ہے نا وہ میں اپنا ویلوگ جو ہے نا وہ سٹارٹ کر رہی تھی تپہر سے اور یہاں پر جو ہے نا وہ میں برطن واش کر رہی ہوں اور ابھی جو ہے وہ کھانا وغیرہ بھی مجھے بنانا ہے اور ماسی کے آنے میں بھی ٹائم تھا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں جلدی کر لیتی ہوں ماسی کے آنے سے پہلے ہی ہم ماسی کے جانے یہ بات کر لیتی ہوں جیسے مجھے مطلب لگتا ہے ایزی تو میں ویسے کرتی رہتی ہوں کام اپنا اچھا جی تو یہ ویلوگ تو کل آنا تھا لیکن ایسا ہوا کہ کل جو ہے وہ نیٹ کا اتنا زیادہ ایشو ہو رہا تھا اور آپ لوگ کے بھی ہو رہا ہوگا تو میں ویلوگ اپلوڈ نہیں کر سکیتی جو میں آج کر رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ اور ملک کے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہوئے میں تو میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سب جو ہے وہ بہتر کرے آپ بھی دعا کیجئے گا تو اللہ تعالیٰ سانی کرے ہم سب کے لیے اچھا جی تو میری چینل پر جو لوگ نیو آئے ہیں اور پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ لوگ پہلے بھی آئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سب سے پہلے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جواب تک پہنچ سکے چلے میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک اچھی سی سٹوری یا بات کہنے میں شیئر کرتی ہوں سبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کسی تکلیف یا صدمے پر روئے نہیں صدمے کی بات پر رنج کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر آپریشن کرے تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے اور بعض اوقات اس تکلیف کی وجہ سے انسان بیغ ساکتا چلا بھی اٹھتا ہے لیکن اسے ڈاکٹر سے شکایت نہیں ہوتی کیونکہ اسے یقین ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کی ہمدردی میں اور اس کی مسئلہت کی خاطر کر رہا ہے تو اس جو ہے نا یہ پڑھنے کے بعد میں پڑھ رہی تھی تو مجھے اچھی لگی تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی تو ایسا ہی ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ تعالی ہم ہمارے اوپر کبھی کبھی جو ہے وہ آزمائش ڈالتا ہے ہمیں کبھی لے کر آزماتا ہے کبھی دے کر بھی آزماتا ہے ہر طریقے سے اللہ تعالی ہمیں آزماتے ہیں اور کوئی بھی پریشانی آئے کچھ پی ہو تو بس یہ ہی ہے کہ صبر کرنا چاہیے اور تکلیف تو ہوتی ہے اس میں غم بھی ہوتا ہے بہت زیادہ دل ٹوٹتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جسے آپ کے ساتھ پتن کیا برا ہو گیا ہے لیکن آپ یقین کریں اگر آپ یہ سوچ لیتا ہے نا کہ اللہ تعالی کی کوئی مسئلہ تھی اس کے اندر تو اکدم جنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ دل کو سکون بھی مل جاتا ہے یہ سوچ کر کہ اللہ تعالی جو کرتے ہیں نا وہ بہتر کرتے اور اللہ تعالی کے ہی اچھی لگے بات تو ضرور بتائیے گا کومنٹ کر کے اور اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں ہماری باتیں تو بتائیے گا اور اچھی اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ آگے بھی تو بس یہاں پر گوش جو ہے نا وہ میں نے باہر نکال کے رکھ دیا تھا میں نے واش کر کے رکھا ہوا تھا کھانا بنانا بھی اور کچن جو میں صاف کر چکی تھی اور عبداللہ کی جو ہے نا یہاں پر خوب ڈانٹ جو نا وہ ہو رہی تھی اس وقت کیونکہ اس نے ایسا کیا کہ دو تین دفعہ نا یہ گھر سے جو ہے نا وہ بتائے بغیر نکلے پر چلے جا تھا دو اس کی گھر پہ اور بیٹھتا نہیں ہے گھر پہ سکول سے آیا نکل گیا مغرب کے بعد ایک دو دفعہ یہ نکلا تو آج نا اس کی چھٹا کلاس ہو رہی تھی امی سے دیکھ رہو تم کیا ہو رہے گھر گھر میں کیا ہو رہے میں تمہیں روک رہی ہوں منا کر رہی ہوں لیکن تم باز کیوں یاد کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے کوئی تمہارے تمہیں پانی لیلی ڈالے گا تو امی جو ہے نا آج وہ اس کی کلاس لگا رہی تھی کافی غصہ کری دی اس پر اور صحیح بات ہے کیوں آج کل کوئی کسی کے کام نہیں آتا اور ویسے بھی جو ہے وہ یہ عمر اس کی پڑھائی کرنے کی اپنی سٹڈیس پر فوکس کرنے کی آگے جو ہے وہ پھر کمانا ہے اس کی فکر ہونے چاہیے تو ہم یہی کہ تمہارا دوستوں میں لگے رہتے ہو جیسے اوپر دوست وہ تو نہیں آتے اپنے گھر سے تو یہی آج اس کی جو نا کلاس ہو رہی تھی کہ تمہیں اگر تم اس کے گھر دزدد گھنٹے بھی بیٹھے رہو گے نہ نہ تو تمہیں کھانا پوچھیں گے نہ پانی پوچھیں گے نہ ہی تمہاری جو ہے وہ بلکہ پڑھائی کا بھی نقصان ہوگا اور آج کل کا وقت بھی ایسا نہیں ہے تو ہم اس کو ڈانٹ رہے تھے کافی میں بھی ڈانٹ رہی تھی کہ جو ہے نا گھر سے باہر مت نکلنا بس ایک ٹائم ہے کھلنے کا اس ٹائم نیچے جائے کرو اور ٹائم سے گھر آ جائے کرو ہم جب اس کی ایج میں تھے تو ہمارا بھی ایک ٹائم تھا شام کا ہم لوگ اس میں جاتے تھے اور اس کے بعد جو ہے مغرب سے پہلے پہلے گھر آ جاتے تھے نہ مغرب کے بعد کبھی اترے تھے کھلنے کے لیے اور نہ ہی جو ہے وہ دوپیر میں کبھی سکول کے بعد تو یہ جو ہے نا یہ دو تین دفعہ اس نے ایسے حرکت کری کہ ہی چلا گیا بتائے بغیر اور پھر جو انہیں کیا ٹھکٹا کلاس ہوئی ہے کہ بھائی تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا واقعی وہ بچے دوسرے بچے تو اپنی زندگیوں میں فوکس کریں گے وہ اپنی لائف میں بیزی ہو جائیں گے تو یہ نقصان کس کا ہوگا اس کا نقصان ہوگا تو ایسے بچوں کو جو ہے نا بیٹھ کر آہ سوڑی سختی کرنی پڑتی ہے اور سمجھانا پڑتا ہے ان کو خیر یہاں پر جو نا میں ڈالکوش بنا رہی تھی اور یہ سب چوک سے کھا لیتے ہیں چاول کے ساتھ تو میں نے کہا چلو یہ ہی بنا لیتے ہیں روز جو ہے نا وہ ایک سر پہ جو نا ایک وہ ہوتا ہے کہ بھائی آج کیا پکھائیں دوہ بیٹھ کے سوچنا پڑتا ہے سب سے پوچھنا پڑتا ہے تو پھر جا کے ڈیسائیڈ ہوتا ہے جی ہے کہ یہ بنے گا تو ڈالکوش جو میں فالو کرتی ہوں اور ہم لوگ کسی طریقے سے پسند کرتے ہیں بس میں چیکن کو جو ہے نا فرائے کرتی ہوں آئی میں اور اجرک لسن کا پیس ڈالتی ہوں ساتھ میں جو ہے وہ نمک کٹی وی لال مرچ پچھی وی لال مرچ حلدی اور کالی مرچ اور گرم مسالہ یہ ڈال کر جو ہے میں فرائے کرتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ میں چنے کی ڈال ڈالتی ہوں اس چنے کی ڈال جو ہے وہ ایک گھنٹہ پہلے بگو دیتی ہوں تاکہ جو ہے نا وہ آرام سے گل جائے تو یہ سب ڈال کے پانی ڈال کر جتنی مجھے گاڑی چاہیے اس کے ساپ سے میں اس کو بیٹ لگا دیتی ہوں اور بیٹ میں ہی اچھی بنتی ہے ویسے مجھے اچھی نہیں لگتی مطلب مزہ نہیں آتا اس طریقے سے ایک لیس نہیں بنتی تو یہاں دیکھیں دال گوش جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گئی تھی مشکل سے دس پندر منٹ میں یہ آرام سے گل جاتی ہے اور گوش بھی جو ہے وہ گل جاتا ہے پھر میں کیا کرتی ہوں گوش کو جو نا اس طریقے سے چمس سے سارا توڑ لیتی ہوں اور جیسے دلیم نہیں ہوتی ویسے پھر یہ ہو جاتی ہے اوپر سے میں نے جو ہے وہ حریمش ڈالی ہے ایسی ایزا فلیور کے لیے اور خوشبو کے لیے اور ساتھ میں یہاں دیکھیں میں چاول بوائل کر رہی ہوں تو بس ہمارا کھانا جو نا رات کا وہ جلدی ہو جاتا ہم لوگ جلدی کھا لیتے ہیں مغرب کے بعد ہی تو بس یہاں پر میں کھانا کھاؤں گے اور یہاں میں نے چٹنی بننے کے لیے رکھ لیتی ہم لیکی بس کھانا کھائیں گے اور تھوڑا سرک مووی وغیرہ دیکھیں گے تو اسی کے ساتھ یہاں پر اپنا ولوگ بھی اینڈ کروں گا یہ ہوپ آپ کو ولوگ اچھا لگا اچھا لگا لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیوں اللہ حافظ بھائے بھائے ٹکیر